بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سب سے پہلے میری ڈوائز ہمیشہ نیو سٹوینٹس کو یہ رہتی ہے کہ آپ کو اپنا ایک آنٹ اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اگر کہیں کسی بھی کنٹری کے اندر آپ اگر اپنا ایک آنٹ اوپن کرتے ہیں لیٹ سپوز آپ یو ایسے میں کیننڈا میں یو کے میں ایک آنٹ اوپن کرتے ہیں اس کے لیے آپ کی کاسٹ آتی ہے آپ اپنے پاکستانی ڈاکومنٹس کے اوپر ڈیٹیلز کے اوپر آپ ایک آنٹ اوپن کریں گے اور اس کے بعد آپ اگر یو کے میں ایک آنٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں پرائیوٹ لیمیٹی ڈی لیل سی یا کارپوریشن آپ کو ریسٹر کروانی ہوتی ہے پھر آپ کا وہاں پہ ایک آنٹ اوپن ہو جائے گا but now the question is کہ آپ وہاں پہ ایک آنٹ اوپن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں if you are trained and if you want to do your own business then definitely you need to go for اور اوپنی کا ایک آنٹ otherwise آپ کو experiment کرنے کے لئے ایک آنٹ اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا فری میں ایک آنٹ اوپن ہو رہا ہے کسی نے آپ کو فری میں ایسیس دی ہوئی ہے you need to learn from there اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لرننگ سٹیج پہ ہوتے ہیں اور آپ اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں جب ایک آنٹ اوپن کر کے اور اس کو آپ کلوز کروا لیتے ہیں کلوز دیو ٹو لٹ او ریزنز وہ جب ہم اس ٹاپک کی طرف جائیں گے وہاں پہ ہم اس کو جاتے ڈسکس کریں گے ریسٹ ایٹس اپ ٹو یو ایٹس آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹیل آپ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں but میری ایڈوائز نیو لوگوں کے لئے کہ آپ کو ایمیجیٹلی ایمازون کے اوپر اپنا سٹور کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر سیکنڈ جہاں تک ایک آنٹ اوپننگ کی بات ہے ڈیپینڈ کنٹریز کے اندر اب یہاں پہ ڈیپینڈ کسام کے کوشٹن کیے جاتے ہیں کہ ہم دیٹس اپوز یو ایی کھا کمپنی لیسنز یو اییز کرتے ہوئے یا یو ایی کی ڈاکومنٹس یو ایز کرتے ہوئے ہم کیسے میں ای کاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں یا ہم یو ایسے کے ای کاؤنٹ اوپن ڈاکومنٹس یو ایز کرتے ہوئے ہم لیٹس اپوز جواب میں کونٹ اوپن کر سکتے ہیں اس کی موٹی سی میں آپ کو بتا دوں بات آنسر is no آپ جس کنٹری کے اندار اکاونٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں میک شور کہ آپ کو اسی کنٹری کے ہی ڈاکومنٹ چاہیے ہیں اگر آپ نے کیسے میں اکاونٹ اوپن کرنا ہے تو وہاں کے کیسے کے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے یو ای میں کرنا ہے یو اے کی ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے ایکس وائی زید اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے ایک تو یہ کہ سپیسیفکلی ایمازون کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دوسری اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ایک بزنس اگاؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کمپنی کے سپیسیفک ٹیکس کے رولز اور ریگولیشنز اور میٹرز ہوتے ہیں آپ کیونکہ اس کمپنی کے نیٹ ورک میں نہیں آتے ہیں so that is the reason آپ کو وہاں پہ ایک کمپنی ریجسٹر کروانی پڑتی ہے اور وہ کمپنی اس کنٹری اس سپیسیفک کنٹری کے ٹیکس کے نیٹ ورک میں آتی ہے تو یہ اس لیے اس کنٹری کی ایمازون کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک چیز یہ انڈسٹینڈ کرنے والی ہے دوسری چیز آپ کو یہ انڈسٹینڈ کرنے والی ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر بیٹھ کے ایمازون کے اوپر اگر آپ بھی کاؤنٹ اوپن کروانا چاہیں آپ کروا سکتے ہیں مگر اس کنٹری کے سپیسیفک ٹیکس پیٹرن کو فالو کرتے ہوگا ہے اب یہاں پی اینا دور ایمپورٹن ٹھیکس کہ اگر آپ کے پاس ان اس سپیسیفک کنٹریز میں آپ رہتے ہیں آپ کے جاننے والے رہتے ہیں دوسٹیں فرینڈزیں فیملی منبرزیں کوئی بھی رہتے ہیں اور ان کے پاس اس کنٹری کا ویلڈ آئی ڈی موجود ہے وہ آئی ڈی آپ ایمیٹس آئی ڈی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا کامہ بھی ہو سکتا ہے واپا گینڈ کارٹ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ already ان کے ٹیکس کے نیٹورک میں آتے ہیں in this case آپ کو ایمازون پر ایک آنٹ اوپن کرنے کے لیے کمپنی کریگر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جہاں تک کمپنیز کی بات ہے different جگہ ہمارے ذہن میں موسٹی سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم یوکے میں اوپن کریں گے تو لیل سی بنا لیں گے اور کینیڈا میں کریں گے لیل سی بنا لیں گے اور یو ایس سے لیل سی بنا لیں گے وہ ایک کامن کنسیپٹ ہے جس میں سب کو کہا جاتا ہے کہ میں لیل سی بنا لیں گے درمیز ایسا نہیں ہے ہر کنٹری کے حساب سے جو کمپنی کی فارمیشن ہے وہ آپ کے different ہوتی ہے پاکستان کی بات کریں ہمارے پاس موسٹی پرائیویٹ لیمیٹڈ یوز ہوتی ہے اگر ہم یو ایس سے کی بات کریں اگر ہم کینیڈا کی بات کریں کارپوریشن اگر ہم یوکے کی بات کریں وہاں پر پرائیویٹ لیمیٹڈ یو اے ای کے اندر آپ کے پاس different companies کے option آ جاتی ہیں اس میں soul establishment بھی ہے آپ کے پاس LLC بھی ہے free zone بھی ہے e-commerce بھی ہے اس میں different قسم کی variations آتی ہیں آپ کے پاس یہ ایک basic concept ہے کہ ہم جب account create کرتے ہیں ایمازون کے اوپر اس میں دو تین چیزیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھنے تو آپ کو account create کرتے وقت آسانی ہوگی اور کافی سارے questions کے answer آپ کو مل جائیں گے number one کہ اگر آپ اس country میں نہیں رہتے اور آپ باہی رہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو company formation کی ضرورت ہوگی in case اگر آپ اپنے documents کے اوپر account open کروانا چاہا رہے ہیں number second ایک ہی country کے اندر account open کروا کے آپ اسی account کی base کے اوپر different countries میں operate نہیں کر سکتے until unless you need to go for sell global option this is something different so that's why اس کو میں بھی یہاں پہ discuss نہیں کر رہے یہ ہمارے پاس different pattern ہے company formation کے اب کس طریقے سے ہم company format کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے computer کی screen کی طرف اور ایک company formation ہم process کر کے دیکھتے ہیں کہ amazon کس طریقے سے اس کو process کرتا ہے اوکے اوٹی پی میں receive ہو گیا ہے اس کو ہم انٹر کرتے ہیں یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ number یہاں سے create کرتے ہوئے میں نے پاکستانی number دی ہے تو it means کہ آپ number یہاں پہ OTP receive کرنے کے لیے آپ کو بھی دے سکتے ہیں اور وہاں کا دے دیں KSA کا دے دیں UAE کا دے دیں پاکستان کا دے دیں OTP پہ آپ کو receive ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس number کو change بھی کر سکتے ہیں مگر better یہی ہے کہ آپ جہاں پہ account create کر رہے ہیں آپ وہی کا number دیں create your amazon account میں ہم جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے different قسم کی informationز آ رہی ہیں اس میں ہم begin enter کریں گے اب یہاں پہ آپ سے business information required کر رہا ہے business location سب سے پہلے آپ نے selection کرنی ہے اگر آپ کو UAE میں account open کر رہے ہیں تو آپ بیشتی ہم United of Emirates open کریں گے یہاں پہ آپ نے ایک جس کا شیال کرنا ہے کہ آپ اپنا professional یا individual account open کر رہے ہیں تو آپ نے کسی business کے selection نہیں کرنی اگر آپ اپنا business account open کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ private آپ کا business ہے تو privately on business آپ کریں گے otherwise آپ none I am an individual کو آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ first name یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد آپ middle name لکھیں گے اور پھر یہاں پہ آپ لکھیں گے last name I confirmed my business location correct type information دی ہوئی ہیں یہاں پہ نیچے ہمارے پاس ایک چیز آرہی and incorrect selection may affect the status of your account so اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بہت important ہے اگر آپ اپنا individual یا professional account open کر رہے ہیں تو آپ اس کو individual account کی selection کریں گے اور جب بھی آپ اپنے individual account open کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ professional account کی آپ کا create ہوتا ہے آپ اس کو later on upgrade بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو downgrade بھی کر سکتے ہیں اس میں agree and continuum selection کریں گے اس کی اس کے بعد یہ آپ سے seller information مانگ رہے ہیں اس میں آپ نے نام دیا ہوگا ہے country of citizenship جو ہے وہ آپ یو ای میں account open کر رہے ہیں United Arab Emirates آپ لکھیں گے یہاں پہ اگر آپ کی ایسے میں کرنے تو آپ کی ایسے لکھیں گے country of birth جو بھی country of birth ہے آپ کا وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے date of birth year اس کے بعد آپ national or residence id وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے country of issue United Arab Emirates again if this is the case then you need to enter the case details here you can see gcc national id or ua residence id gcc national id ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو وہاں کے nationals ہوتے ہیں جن کے پاس وہاں کی citizenship ہوتی ہے اور آپ نے جو ہے وہ اپنا ua id enter کرنا ہے یہ ہم انٹر کرتے ہیں اس کے expire date لکھیں گے expire date جو ہے وہ آپ کی card کی back side پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے نیچے آئیں گے اب اپنا ڈریس لکھیں گے یہاں پہ ڈریس لائن ٹو لکھیں گے یہ اڈریس اب کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اس کی آپ کو next step کے نظر تو آئے گا کہ proof of address کے لیے مگر normally آپ کے bank statement کے اوپر یا bill کے اوپر اڈریس different ہے اور یہاں پہ آپ current آپ different location پہ رہ رہے ہیں تو وہ ڈریس بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں later on آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں city town اب ابو زہبی اجمان الیند دبائی فجیرہ راس الخیمہ شارجہ ملکوین جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ آپ press کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں پہ district یا county means ڈریس کے ڈیفرنٹ ریجنز ہیں وہاں پہ البرشہ ہے الاویر ہے اس کے بعد international city ہے ہمارے پاس الورکہ ہے تو جہاں پہ بھی آپ کا address ہے وہ اس کی selection آپ کریں گے یہاں پہ یہ selection کی number یہاں پہ دیا ہوا ہے اگر آپ دوسرا number add کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ add کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ next کریں گے monthly subscription fee کا ایک message آ گیا ہے آپ کو پتا ہوگا monthly subscription fee جو ہے وہ ہمارے پاس USA کی ہے UK کی ہے different countries کی ہے مگر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ United Arab Emirates کی سعودی عربیہ کی اور ایجپٹ کی یہاں پہ جو ہے وہ monthly subscription fee وہ ابھی فی الحال نہیں ہے تو جب بھی charge کریں گے 39.99 جب یہ apply cable ہوگا اس کے بعد charge کریں گے مگر اس سے پہلے ہی آپ سے charge method مانتے ہیں یہ مرپس charge method ہے کہ in future اگر وہ اس کی subscription لیتے ہیں آپ سے تو وہ اس card کے طرح آپ کے subscription اس میں سے کاٹیں گے اور later on جب آپ کی sales start ہو جاتی ہے تو وہ پھر reduction card میں سے نہیں ہوتی وہ آپ کے account میں سے ہی کاٹ لیتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا credit card number آپ credit card کی جگہ پہ اپنا debit card number بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ وہ compulsory نہیں ہے credit card ہی ہو اگر آپ کے پاس credit card نہیں ہے debit card ہے تو وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ بھی اپنا debit card number credit card number جو ہے وہ یہاں پہ میں enter کر رہا ہوں یہ enter کیا اس کے بعد ہم اس کی expiry date لکھیں گے card holder name card holder name آپ نے وہی لکھنا ہے جو card کے اوپر آپ کا لکھا ہو ہے card holder name آپ کا compulsory نہیں ہے کہ وہ آپ کے id سے match کر رہا ہوں جو card کے اوپر لکھا ہے آپ نے وہی name لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کو next enter کر دینا ہے اگر آپ نے new address add کرنا ہے اس کو بھی کر سکتے ہیں مگر یہ later on up add کیجئے گا ابھی یہی address آپ رہنے دیں اس میں ہم next click کریں گے اب یہاں سے آپ سے وہ آپ کی store and product information مانگ رہے ہیں name of your store means کہ آپ نے اپنا store کا نام یہاں پہ create کرنا ہے اور وہ name اگر ایمازون پہ پہلے سے موجود نہیں ہے تو وہ name create ہو جائے گا اب بعض لوگ جو ہے وہ یہاں پہ اپنا personal name دے دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا اپنا personal name دینا بھی نہیں چاہیے اور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہی name جو ہے جب آپ کی product active ہو جائے گی تو آپ کے seller کے اندر آپ کا یہ نام آ رہا ہوگا so which is not good impression for the customers کہ وہ آپ کا نام دیکھ رہے ہو کہ by name انہوں نے store بنا رکھا ہے you can enter but the best thing is that آپ کوئی بھی اور جو ہے وہ یہاں پہ name ہم اچھا سائے create کر سکتے ہیں اپنا نام اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں let's suppose اگر ہم نے worldwide یہاں پہ انٹر کیا یہ ہمارے پاس available نہیں ہے ہم اور کوئی نام یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ecom trading اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس available ہے ecom trading 今 اگر آپ کی email iry اس کے بعد ڈو یو پی سی فر آل اف یور پروڈکٹ اگر آپ کے نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم سٹور اوپن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یو پی سی نہیں ہوتا ہے گرہم پروفیشنل لیول پر یا انڈویجیل لیول پر اوپن کر رہے ہوتے ہیں ایس اپ یو ارگنائز بزنیس جہاں پہ آپ نے پرائیویٹ لیبل نانچ کرنا ہے آپ کے پاس یو پی سی اویلیبل ہیں یو پی سی نارملی جو آپ جب آپ میٹو کی لسٹنگ کر رہتے ہیں اس کیلئے ضرورت نہیں ہوتے اور جب آپ نیو لسٹنگ کرتے ہیں تو اس کیلئے ضرورت ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ یو پی سی آل پروڈکٹس کے لیے ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے سیکنڈ پوچھ رہے ہیں کہ آر یو دا مینوفیکچر اور برانڈ آنر ایجینٹ ہیں آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں اس کو ہم سم اپ دیم کر دیں گے کیونکہ ان فیوچر اگر آپ نے میٹو کی لسٹنگ کرنی ہے اپنے فی ایم کرنا ہے یا آپ نے پرائیویٹ لیبل کرنا ہے تو یہ دونوں جو ہے وہ اس کے انٹرکور ہو جائیں گے اس کے بعد دو یو اون گورنمنٹ ٹریڈ مارک کو پوچھ رہے ہیں کہ ٹریڈ مارک ریجسٹر ہے آپ کی پروڈکٹس کا اس میں اگین آپ سم اپ دیم کر دیں گے آپ یہ ییس کریں گے نو کریں گے سم اپ دیم کریں گے تو اس کا ایپیکٹ یہ ہے کہ ان فیوچر اگر آپ نے پرائیویٹ لیبل کرنا ہے کسی ایسے برینڈ کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہو رہے ہیں جن کا پروڈکٹ جو ہے وہ ریجسٹر ہے ٹریڈ مارک تو اس میں آپ کو کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا اس کے بعد اگین ایسا یو پی سی نو کریں گے اس کے بعد آپ برینڈ آنر سم اپ دیم کر دیں گے پھر اگین سم اپ دم پھر اس کے بعد ہم اس کو نیکسٹ کریں گے اب یہ ہمیں ڈاکومنٹ اپلوڈ ہمیں یہاں پہ کرنے ہوگے ایمیٹس آئیڈی ہے ہمارے پاس دیوہ بل ہے بینک سٹیٹمنٹ ہے کچھ بھی ہے ہمارے پاس ایڈنٹیٹی اینڈ اڈریس ویریفیکیشن نام آگیا ڈیٹیل جو آپ نے فیلپ کی ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی سی سی ریزیڈنٹ آئیڈی اپلوڈ فرنٹ سائٹ سو اس کی ریگوائرمنٹ دی ہوئی ہے کہ اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے لیس تین فیفٹی ایم بھی ہونا چاہیے آپ جے پی جی جے پیک پی ڈی ایف فار میڈ میں اس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر کلیرلی مینشن ہوں لکھی ہوئی ہوں کوشش کریں کہ آپ سیمپل اس کی پکچر بنا کے آپ نہ بھیجیں ادروائز اس میں آپ کی ریجیکشن ہو سکتی ہے بہتر ہے کہ آپ اگر پکچر ہ بنا رہے ہیں اس کو پی ڈی اپلوڈ کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو اپلوڈ کر دیں آئیڈی فرنٹ اس میں ایک چیز کا اور خیال کرنا ہے کہ آپ کی آئیڈی جو ہے وہ اس کا فرنٹ پیج علیہ دہ ہونا چاہیے اور بیک سائیڈ علیہ دہ فائل میں ہونا چاہیے اس کو اکٹھے آپ اپلوڈ نہیں کریں گے ادروائز اگین وہ آپ کو اس کی اپجیکشن آئے گی اور آپ کو دوبارہ سے اس کو اپلوڈ کرنا ہوگا lastly senhor ڈی سائیڈ بیک وہ بھی ہم نے کر لیا اب ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پروف اف اڈریس سو پروف اف اڈریس مینز کہ آپ bینک سٹیٹمنٹ ہے کریڈ کارڈ سٹیٹمنٹ ہے گیس بل ہے ٹیلی فون بل ہے ایلیکٹریسٹی بل ہے موستل جو ہے وہ بینک ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ لوگ اٹیج کرتے ہیں21 2 بی ہوتا ہے ان کے پاس اوویی لیبل بھی ہوتی ہے کریڈ کارڈ سٹیٹمنٹ بھی اٹیج کرتے ہیں گیس بل ٹیلی فون بل الیکٹرسٹی بل دیوہ بل نارمی نہیں ہوتا میں جو ہے وہ یہاں پہ اپنا الیکٹرسٹی بل جو ہے وہ اس کو اٹیج کر دا ہوں آپ کو ہی بھی اٹیج کر سکتے ہیں اپلوڈ ڈاکومنٹس کریں گے اگین وہی ریکوائرمنٹ آ رہی ہیں کانچینیو کریں گے یہاں پہ جو ہے یہ دیوہ بل ہے یہ اس کو میں نے پہلے سے اس کو سیو کیا ہوا ہے دیوہ بل اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ نیکسٹ کریں گے اگر آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میسیج آ رہا ہے کہ thank you for sharing your informations we have received your informations and may reach out to you for further clarification within two business days ان کیس اگر آپ کے آپ نے ڈاکومنٹس اور انفرمیشن ساری صحیح پروائیڈ کی ہیں ڈاکومنٹس جو اٹیج کیے ہیں وہ بالکل ٹھیک کیے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کیے ہیں تو یہاں پہ two business days لکھا آ رہا ہے but normally within six hours آپ کا ایک آنٹ اوپن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی ایمازون کو clarification چاہیے کہ further ڈاکومنٹس چاہیے تو وہ بھی ایمازون جو جی میل آئیڈیا آپ نے starting میں دیا ہے اس پہ آپ کو جی میل بھی آ جائے گی otherwise آپ کیا کر سکتے ہیں کہ sellercentral.ae کا آپ page دوبارہ سے open کریں گے اس میں جو first option ہمارے پاس email address اور password آ رہا ہوتا ہے جو آپ نے ایک آنٹ create کرتے وقت دیا تھا اس کو انٹر کریں گے password انٹر کریں گے آپ login کریں گے ایک آنٹ create کی طرف آپ نہیں جائیں گے جب آپ login کریں گے تو اس میں جو بھی آپ کا ایک آنٹ یا dashboard status ہے وہ اس میں آپ کو دکھا رہے ہوں گے اگر آپ کا approval آ گئی ہے تو وہ آپ کو آپ کا ایک آنٹ کے dashboard پہ لے کے چلا جائے گا اور اگر کسی قسم کی clarification کی ضرورت ہے تو in this case وہ آپ سے clarification مانگ لیں گے یہ ایک simple سا process ہے اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ important ہیں کہ آپ جو documents attach کریں گے وہ clearly scan ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو آپ ID number جو ہے وہ match کرنا چاہیے documents کے ساتھ expiry date match کرنی چاہیے اور یہ same process جو ہے یہ آپ UA میں بھی applicable ہے same process adapt کرتے ہوئے آپ KSA market میں بھی اپنا ایک آنٹ بلکل ایسی open کریں گے صرف وہاں پہ جو details آپ provide کریں گے information دیں گے documents attach کریں گے وہ of course اسی country اسی country کے لیے ہوں گے تو یہ process کر کے آپ بہت ہی easily اپنا ایک آنٹ open کر سکتے ہیں i hope ایک آنٹ opening کے آپ کو اچھے سے understanding ہو گئی ہوگی in case of any issue اگر آپ کو problem آ رہی ہے تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کو رسپانس کروں گا اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کسی بھی فرینڈ فیملی میمبر آپ کا نیبر آپ کا دوست کسی کو بھی کہہ کے بہت ہی آسان سٹیپ کے اندر یہ اپنا ایک آنٹ open کروا سکتے ہیں اپنی سرویسز بھی دے سکتے ہیں اور ایمازون کا اپنا بزنس بھی آپ open کر سکتے ہیں جی آپ نے دیکھا ہمارے پاس ایک سمپل سا process ہے آپ نے جسٹ اس کو follow کرنا ہے تو جب بھی آپ اپنا ایمازون کا ایک آنٹ create کرنے کے لیے جائیں اپنا میلز آپ کا ہو یا کسی client کے بحاف پہ آپ کر رہے ہو تو make sure کہ آپ کے پاس تمام چیزیں ایک list میں لکھی ہونی چاہیئے تاکہ آپ جب اس کو process کر رہے ہو تو اس وقت کسی قسم کے کوئی error یا کسی قسم کوئی mistake نہ ہو آپ کے جتنے documents ہیں جو آپ کے information آپ نے انٹر کی ہے ان سے اور جو آپ نے data ساتھ میں attach کی ہے ان سے match کرنے چاہیئے اب یہاں پہ last میں ایک اور important بات میں آپ کو بتاتا جاؤ اور یہ different comments میں بھی لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے کہ کیا ہم UAE کا account پاکستان میں بیٹھ کے بنا سکتے ہیں کیا ہم USA کا account UAE میں بیٹھ کے بنا سکتے ہیں یا کیا ہم UK کا account KSA میں بیٹھ کے بنا سکتے ہیں ایپسولوٹلی آپ بنا سکتے ہیں اس میں کسی قسم کوئی issue نہیں ہوتا کسی قسم کوئی IP کسی اور اٹیج کر رہے ہیں اور اگر آپ ایز ویرچول اسسسٹنٹ کام کر رہے ہیں یا آپ کسی کے بیہاف پہ بنا رہے ہیں کے جو کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے ایمازون جس چیز سے آپ کو allow کر رہے اس میں ایمازون کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ایمازون لکھ رہے ہے کہ پاکستان کا UAE کا KSA آپ یہ نمبر انٹر کر سکتے ہیں تو پھر اس میں پرابلم نہیں ہے اب جو لوگ کسی وجہ سے ان کے ایکاؤنٹ یا تو سسپینڈ ہو جاتے ہیں یا ان کو وارننگ آ جاتی ہے وہ اس کی ریزن ہوتی ہے وہ ان کو اس وقت آتی ہے کہ جب وہ ایمازون کی کسی پالیسی کی ویولیشن کرتے ہیں اور ایمازون کے روز اور ریگولیشن کو فادو نہیں کر رہے ہوتے ادر وائز آپ کلائنٹ آپ کو ٹیکنیکل کویسچن ہے کسی چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے یا کسی چیز آپ کو دیریفیکیشن چاہیے تو میک شور write on the comment section and I will get back to you thank you very much for until next video take care of yourself Allah Hafiz